مزفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا دوسرے روز کا ایلا سپیکر اسمبلی شاہ غلام قادر کی سربراہی میں منعقد ہوا اس موقع پر ممبران اسمبلی نے بھارتی آئین میں شہریت کے متنازعہ بلکو بھارتی حکومت کی انتہا پسندانہ سوچ کا اکاس قرار دیا ہے آرہ سس جو ہے وہ ہندوستان کو توڑ کے اس کا سائز چھوٹا کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے باقی جو لیڈر ہیں قیادت ہے پالیسی ویکرز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بات دیکھیں کہ نرہ دربودی کس راستے پر چلنے ہیں کیا وہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے صرف کیا دنیا سے ایک عرب مسلمانوں کو اس طرح کو بٹا سکتے ہیں یہ دو ملکوں کی جنگ نہیں رہے گی یہ دو قوموں کی دو تیزیبوں کی جنگ رہے گی اور سہر دنیا اس سے برباد ہو سکتی ہے اس سے نرہ دربودی کا اس ویشتر بربریت سے آت رکنا بہت ضروری ہے ممبران اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے مسلم کو شکدامات نے عالمی ورادری کے سامنے سیکلر بھارت کے دعوے کی کلی کھول کر رکھ دی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا جینہ آر ایس ایس کے گھنڈوں نے محال کر کے رکھ دیا ہے جس کی مثالیں ماضی میں بھی آپ کو ملتی رہی ہیں اور آج جو پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ قانون لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا شاخصانہ ہے اندر اندر مدی کا جو فلسفہ ہے وہ بلکل ہٹلر کے اس فلسفے کے معاصلت ہے دنیا کی زمداری ہے عالمی ورادری اور انسانی حقوق کے اداروں کی کہ وہ اس حوالے سے اپنی زمداریوں کو ادا کریں بھارت کا نیا شہریت بل پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کی صرف اقلیتی برادریوں ہندو سکھ مسیحی بودمت جین اور پارسیوں کو شہریت دینے کی بات کرتا ہے ممبران اسمبلی نے حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ اندرستان میں مقیم مسلم معاجرین کے حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کیا جائے کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تکیہ الحسن دنیا نیوز مزفر آباد